بسم اللہ الرحمن الرحیم چند حدیث لوگوں کے سامنے بیان کرو ہو سکتا ہے باویوں کو کوئی شرم آنے ہو سکتا ہے ان کے دل کے اندر پیرے نہ مانے تو حضرت قسمان نے کیا ست دی تو حضرت قسمان رضی اللہ علیہ وآلہ کے خطبہ پڑھا اور یہ حدیث میں آنے اِنَّكُمْ تَلْقُمْ اُنَبَارِ فِدْنَ عَرْبَخْتِ لَا فَلْ میرے صحابہ نبی اسلام نے فرمایا تھا میرے صحابہ میرے بار تم دیکھو گئے بہت زیادہ اطلاع اور فتنے رومان تو صحابہ عمران میں سوال کیا صحابہ کھڑے ہوئے اللہ کے رسول کو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم نے کیا کرنا ہے تو نبی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عَلَيْكُمْ بِالْأَنِينَ وَأَصْحَابِهِ تم نے ایک امانتدار شخص اور اس کے ساتھیوں کو لازم پکڑ دی اور ان کا ساتھ میں نہیں اور وہ امین شخص کون تھا صحابہ ہی بیان کرتے ہیں اور وہ اشیر ان علیہ عثمان نبی علیہ السلام نے اس وقت حضرت عثمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ یہ وہ امین شخص ہے جب اتنے رومان ہوگے جب اختلافات بڑھیں گے پھر شے شخص حق پر ہوگا اور تم نے اس انین شخص کے ساتھ ملنے بہرحال جب دل کو پرور پڑھنے ہیں تو گھر سرمی ہوتا ہے حضیث پیان کی انہوں نے یعنی نبی علیہ السلام اللہ علیہ السلام نے ان کو اپنی امت کا امین بکھا رہا ہے امین بکھا رہا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کو اپنے اس صحابی کے ساتھ اس قدر محبت اور بیار دیں کہ جب آپ کی پہلی بیگے رکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفاق پاتی رسوہ بدل کی کا موقع ہے اس سرمانوں کو فتح نہیں دی یہ نبی علیہ السلام کی بیٹی بیوان تھی اور نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو فرمایا تھا عثمان تم کو ہمارے ساتھ نہ جاؤ تم اپنے گھر میں رہ کر میری بیٹی کی دیمار دائی کرو اس کی دیکھ بھال کرو میرا رب تمہیں اتنا ہی اجر کرن پتا کرے گا جتنا غزوہ بدل کے لئے شریف ہونے والوں کے لئے ان کے لئے کتنا عجر ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا بدل کے مارکے کے اندر شریف ہونے والے لوگوں کے ان کے اوپر اللہ رب پلی صدر نے جھان کر دے گا اور فرمایا ہے بدل والوں اللہ رب پلی صدر نے تمہارے پچھے ساتھانے کو نمون ماؤ کر تم جنبی بھو یہ خزیلت اللہ رب پلی صدر نے اہمی بدل کو عطا کیا جنہوں نے خزوہ بدل کے اندر شرکت کی تو فرمایا اسمان تم گھار کے اندر رہ کر میری بیٹی کی کمارگای کرو اس کی دیکھ بھان کرو اور بھمار ہے اللہ تمہیں کنا چلتا کرے گا جتنا میدانے چاند کے اندر تنوار پکڑ کر میزہ پکڑ کر میدانے جہاد کے اندر جو نڑنے والا جو شخص ہوگا کتنی کی عزت کتنا ہی مقام تجھے گا زندگی بھی فانے کر سکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پدر سے واپس لوٹ ہر عثمان صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سوچ ہے وہ کتنا مفات پا گیا دفن کیا گیا کئی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے عثمان اب سنگا ہے پریشان ہے وہ روتے ہوئے تھے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عثمان پریشان کیا روتے کیوں کتنا کر سون جس شخص کا آپ کے ساتھ ایک اتنا قریبی رشتہ ہوئے آپ میرے سوچ پہ تھے اور وہ رشتہ وہ ختم ہوئے میرے بکار میں آپ کی ایک بیٹی تھی مجھے ایک عزت اور وقار اور وقام میں لائے آپ کو وقار نہیں رہا آپ کو وقام نہیں رہا میں پریشان نہ ہوں تو کیا کروں نبی علیہ وسلم نے فرمایا یا عثمان پریشان نہیں ہونا آپ نے اپنی دوسری بیٹیوں نے کل سون کا نکار حضرت عثمان گری رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کا یہ بھی جلدی فوق ہو گئے اور طبیعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تابعہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے فرمایا اگر میرے پاس تیسری بیٹی بھی ہوتی نہ لذب وجنا کا مسلمان نہ اس کا بھی نکاح مسلمان بلکہ ایک تاریخ روایت کے اندر تو یوں الفاظ ہے فرمایا کہ اگر میرے چاریس بیٹی امیوں اور ایک روایت کے اندر سو کا ذکر ہے سو بھی بلدی محمد ایک ایک کل کی عثمان کے نکاح دیتا چلے اتنی محبت اتنا پیار اتنی عفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی رسول کے ساتھ اور ان کا حیاء کا ہی آدم تھا پانک نامنی کا ہی آدم تھا کہ جب پانکیوں نے وہ حاصلہ کیا ہوئے اس وقت یہ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں حضرت بشمانگری رضی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام نے صرف تین اشکال کے اندر انجازت دی ہے کسی بھی شخص کے قتل ہی کہ اس کو قتل کر دیئے اور میں سے ایک وہ شخص ہے جو شادی شکا ہوں اور اس نے زنا کیا ہوئے فرمایا اس کا اللہ کی زمین کے اوپر رہنے کہا کیا ہوئے یہ ایک شکل ہے لیکن میں وہ شخصیت ہوں میں وہ شخص ہوں فرمایا کہ اطلاع کی قسم ہوں میں نے نہ کبھی زائرہ اسلام میں آنے کے بعد کبھی زنا کیا ہے اور نہ کبھی جہلیت کے تر زنا کیا ہے حالانکہ یہ قناہ اس معاشرے کے طرح لیکن فرمایا میں نے جہلیت کے اندر بھی اپنے دامت کو کبھی دام نہیں لگنے بلکہ بلکہ حیاء کا یادت تو یہ تھا روایہ یہ درانتا ہے اسے کتنا عثمانی کا کیا رضی اللہ تعالی اپنا دائیں مال کبھی اپنی شرطہ ہوئے لگا کبھی اسے بھی گئی گئی صورتنا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس صحابی سے اتنی ہنگار کیا کرتے ہیں کہ ایک بفا حضر تیان شاہ فرماتے ہیں میرے باب ابو بکر صدیق نہ کھلو گا گھر کی اندر نبیل اسلام لیٹے ہوئے آپ کی پی نبی مبارک سے بڑا ہٹا ہوئے آپ اسی طرح رہے ہیں سیدنا عمر میں فتاب رہتی ہیں آپ اسی طرح رہے ہیں تیسری دفع جب سیدنا مسلمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدیو کر رہے ہیں آپ نے اپنے پیڑلی مبارک کے اوپر کبڑا سیدنا کر رہے ہیں حضر قیشہ نے کچھ آخر کے رسول میرا باپ آیا آپ اسی طرح بیٹھے ہیں اس طرح شاہد مقام کو زیادہ عمر بن ختاب جت کا نام سن کر شداب بھی بھائی آتا ہے آپ اسی طرح بیٹھے ہیں قسمان آئے ہیں آپ اپنا کبڑا سیدھا کر لیا آپ آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے ہیں اپنے اپنی اپنی پیڑلی مبارک کو تھاملی ہے بچہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اعشاء قسمان اس قدر حیام آلے ہیں اگر میں اسی طرح لے کر رہا ہوں میں اسی حالت میں لگتا ہوں ہو سکتا ہے کہ جو بات شیع عثمان کرنے آیا ہے یہ بات نہ کرنا حیامی وجہ سکتا ہے اور دوسری رق ربائیت کے طرح بات اَلَا مَسْتَحْلِي مِنْ رَجُلِمْ اے اعشاء کیا میں تُس شخصِ حیاء نہ کروں تَسْتَحْلِي بِنْهُمْ بَنَائِقَ جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیاء کریں تو بھی حیاء والے اتنی حیاء کے لب رسول بھی حیاء کریں اور فرمایا کہ صرف میں نے ان سے حیاء کرتا آسمان کے فرشتے بھی ان سے حیاء کرتا یہ ایک مومت کی زندگی کا ایک شعار ہے مومت کی زندگی کی ایک شفت ہے کہ وہ باہ حیاء ہوتا ہے مومت باہ حیاء ہوتا ہے حیاء کے نام کو نہیں چھوڑتا بلکہ جب انسان سے حیاء چلی رہے تو صور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تک فرمایا کہ پچھلی قمتوں سے اس قمت کے ان پر جو مشترکہ چیزیں ہیں جب انسان قدر حیاء نہ رہے تو پھر انسان جو مرضی کرتا رہے اس کو کسی قسم پر کوئی پروا نہیں ہے یہ حیائی تو ہے کہ انسان کو گناہ سے مچھاتا ہے گناہ سے دور لے کر لیتا ہے اس کا بڑا وفوق ہے اپنے آپ کو پاک دامن لکھا ہے پھر دعوں سے حیاء کرتا ہے پھر اللہ علیہ وسلم سے حیاء کرتا ہے برحال فرمایا کہ حضرت عثمانِ غریرتِ اللہ علیہ وسلم سے اس قدر حیاء والے بلکہ ان کو تو یہ مقام ملا ہے حضرت عثمان کو حضرت عثمان یہ مقام دیں گے ان کی سفارش کے ساتھ ستر مزار جہنمی جن کے یہ جہنم کو نکھا دیا ہوئے ہیں اللہ نے ان کی سفارش کے ساتھ ان کو جہنم سے نکال کر جہنم میں لاکھا ہے حضرت عثمان کی سفارش کے ساتھ بلکہ ایک شخص بیان کرتے ہیں دنیا کی اندر جیس شخص نے بھی عثمان رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے ساتھ اینانِ براد کیا ہے ان کے قراب خہد ہوتا ہے اللہ عنہ پر عزت نے اس کو بشاری کرتا ہے درج کے اندر ایک شخص کے بارے بھی آئے اکتابی میں آئے ہم نے دیکھا ایک شخص حضرت عثمان اگرہ ہوتا ہوتا ہے گالیاں دے بار بار گالیاں دے کہتا ہے بڑا ہوتا وہ ماضی نہیں آئے اچاناً عثمانوں سے پڑنیشت کی اور وہ بجلی اس شخص کے اوپر گری اور اس کو جلا کے راہ کرتا ہے بلکہ ایک شخص بیان کرتا ہے تب بھی بیان کرتا ہے میں نے ایک شخص کو درج کی جامعہ مسجد کے سامنے بیٹھا بھیگ مانتے رہے ہیں بھیگ مانتے ہوئے ہیں میں نے دیکھا کہ اس کا ایک ہاتھ شل ہو چکا تھا فائل زرد کامی نہیں کرتا ہے کامی نہیں کرتا ہے میں نے پوچھا تو کون ہوں کہتا ہے میں عبادرسیل ہوں جس نے حضرت عثمان کو شہید کرتے رہے ہیں اس ہاں سے ان کے کریمان کو پکڑا تھا اس مقر سے آج تک میرا ہاں تمہارا پکڑی سکتا ہے یہ وہ شخصہ جنہاں کامندہ رکولی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کی پیش کوئی فرمائی آپ نے فرمایا کہ عثمان اے عثمان اللہ رکولی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایک کمیز پینا ہے پھر لوگ اسران کریں گے کہ تم اس کو گناتا ہو تم نے اس کو گناتا نہیں ایک روایت کے طرف فادہ نبیل صلی اللہ علیہ وسلم اہد کے اوپر کھڑے ہوئے آپ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بکڑ بھی عثمان اللہ نہیں مٹھے اوپر بن خطاب بھیجھے اہد خوشی کے ساتھ چھوڑنے لگا آپ نے فرمایا اے عثمان اللہ تمہیں پتا نہیں تمہاری اوپر آج ایک نبی ایک صدید اور دو شہید کریں وہ عثمان اللہ علیہ وسلم بکڑا اور پھر ہمیں آج تک لوگوں نے حضرت عثمان اور حضرت علی کے درمیان عداوت کی باتیں اس طرح غلط سے بھی اپنی طرف لے کریں جبکہ ایک اشخاص کے در اس قدر محبت اور پیار تھا دنیا پر درمسار بھی بھی کہ علی رضی اللہ عنہ محبت کی طریق تھی حضرت عثمان کے ساتھ اور عثمان علی کے ساتھ اتنی محبت رضی اللہ عنہ جب حضرت علی کی شادی ہوئی بہت کچھ بھی نہیں ایک صرح تھی جب روک گئے گئے عثمان قدید اللہ عنہ نے کہا کہ یہ صرح میں آپ سے لے کتنے کی صرح اتنے پیسے ہوں کتنے پیسے ہمارے کریں عثمان علی یہ صرح بھی لے جاؤ یہ بہتر سے تمہیں توفہ ہے اس قدر محبت ہے بلکہ تاریخ مدینہ المنورہ کے اندر لکھا ہوا ہے حضرت عثمان علی رضی اللہ عنہ کی فالت کے اندر جو لوگ سب سے پہلے زخمی ہوئے تھے بانگیوں نے جن کو زخمی کیا تھا ان میں سے دو لوگ حضرت حسن اور حضرت حسین حسن اور حسین جن کو حضرت عثمان کی انفادت کرتے کرتے زخمی کیا تھا بلکہ ایک روایت میں کیوں انفادت ان دو مشہزادوں نے جبکہ سیدنا علی جو مرتضان رضی اللہ عنہ کی فرمائے حضرت عثمان کو شہید کر دیئے حضرت عثمان نے دو لوگ کو ایک اکٹھ پڑ لگا سو میں نے تمہیں اس لیے نہیں کھڑا کیا تھا کہ تم مجھے آکر شہادت کی خبر ہو میں نے تمہیں اس لیے کھڑا کیا تھا تم کٹ جاؤ تم شہید ہو جاؤ تمہارے قسم کا ایک ایک قسم کٹ جائے لیکن عثمان کی قسم کیوں پر ناچھ نہیں آیا میں نے تمہیں اس لیے وہاں پر کھڑا کیا اور یہ عثمان صحابت کا حال دیئے تھا انہوں نے ایک خدمہ دیا وہاں کیوں نے محاصرہ کیا ہوں نہ مرسل نبوی کے انہوں نے ناچھ پر میں کی جاتا نہ وہ بھماں جو حضرت عثمان نے خود خرید کر دیا اس سے بھی معنی بھی نہیں جاتا تین تین کے بیاسے ان کے لیے لوگ کو بہتے نہیں کر کر دیتے ہیں یہ شخص چالیس دن بیاسا رہا ہے چالیس دن بیاسا رہا ہے اور خطبہ دیا باقیوں کو اچھانو دو یہ بتاؤ جب رسول اللہ صاحب صاحب نے مرسل نبوی کری ہے زمین بھائی مرسل نبوی کری اور آپ نے کہا تھا جو یہ زمین لے کر وقف کرے گا میں اس سے کئی گناہ پہتر زمین کا ٹھوڑا جدت میں در اس کو لے کر اس کو کور وہ شخص تھا کس نے اکیمہ نے زمین لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھائی میں وہ شخص تھا میری خلیطیق زمین کے اندر آج میں عثمان کو انمان پڑھنے کی نالت نہیں اور بندگیہ کے اندر بٹھے پانی کا ایک ہی کھوئے ایک ہی کھوئے اس گناہ کوئی کھوئے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کوئی دیب اور شخص یہودی کے قبضے میں یہ کھوئے جو اس سے خرید کر مسلمانوں کے لئے باتوں کر دیں میں محمد اس کو جنب میں زمانہ دیں جنب میں کچھ بہریہ زمانہ دیں دسمانہ دنی خاموشی کے ساتھ اٹھے میں نے وہ کھوہ جا کر خرید کر مسلمانوں کے حوالے کیا آج اس ہی کھوئے سے ہمجھے پانی پینے کی اجازت نہیں ہے اس ہی کھوئے سے بلکہ صحابت کا عالم تو یہ تھا کہ اس برقبول کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جدے کا اعلان کیا بلکہ دشمان کرے گا پھر آپ نے اعلان کیا 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 پھر آپ نے اعمال کھڑے ہوئے نبی علیہ السلام کو کہنا بڑا اسمان بس بھی کر دیا اور کسی اور کو بھی صدقہ کرنے کی کسی اور کو بھی کھڑا ہونے بھی اور اس جنگ کے اندر نبی علیہ السلام کے صحابی نو سو چاریس اونٹ ساٹھ گھوڑے اور ایک ہزار دینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ربی علیہ السلام اس طرح اپنی دامن کے اندر اپنی چھوڑی کے اندر وہ تینار دھانے ہوئے اور آپ ان کو پلٹ پلٹ رہے تھے ہرارے تھے اور آپ مار مار فرمارے تھے ماں زبا عثمان ماں عمیل آبادر یوم آج حیوان عثمان کوئی بھی لیتی نہ کرے اللہ علیہ السلام نے اس کے لئے جندت کو لکھ دی یہ جندتی شخص ہے یہ جندتی شخص ہے اور نبی علیہ السلام کے صحابی کا صحابی کا زمد و قطعہ اس کا مباند ہوئی ہے کہ جب کسی قبر کے کنارے کھڑے ہوتے کسی قبر کے کنارے رونے لیں سوال کرنے والے نے سوال کیا میرون مبینین آپ کے سامنے چھومت کا سکھر ہوتے آپ نہیں ہوتے آپ کے سامنے میدان محسن کا سکھر ہوتے آپ نے پریشانی ہوتے پھر آپ کے سامنے جب آپ کسی قبر پر پہ پہنچتے ہیں یا کسی قبر کا سکھر سنتے ہیں جہاں پر بھی آپ رونے لیں بھشا کہتے ہیں وہ اگر کشمان فرمانی ہے کہ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ افضاد سنے ہیں کہ شیئر انسان کی آخرت کی محسنوں میں سے سب سے پہنی مطلب ہے سب سے پہنی مطلب ہے اور اگر انسان یہاں پر کامیاب ہو گیا تو پھر آپ کے کامیاب ہوتا چلے اور اگر جہاں پر نکام ہو گیا آپ کے کامیاب ہوتا چلے نکامیاب ہوتا چلے بلکہ ایک روایت میں این فرمایا کہ میں اس لیے ہوتا ہوں اس لیے ہوتا ہوں کہ جہاں انسان پدھا ہوتا ہے اکھیلہ ہوتا ہے کوئی باز نہیں اس لیے اس قبر کی طرحیوں سے لگتا ہے زہود دقوہ اللہ نے کوئی عزت کا خوام خشیت کا یاد اور قرآن کے ساتھ حضرت عثمان کا تعذب اس قدر مضبور تھا ساری زندگی ساری زندگی قرآن کے ساتھ اس قدر محبت رکھی کہ جب ایک کوئی شہید کیا گیا ایک شخص نے جب ایک ہاتھ کٹا لیا ہاتھ کٹا لیا تو حضرت عثمان فرمانے کے ضائع انسان تو انہیں آج وہ ہاتھ کٹا ہے جس میں صورت حجران سے لے کر صورت ناس تک صورتوں کو لکھا ہے نمیر اسلام کی اوقات قادم فرحی عثمان اللہ علیہ وسلم اور پھر جامل قرآن بھی کہا جاتا ہے قرآن کی بار بار تھی آخری دن بھی آخری دن کی کس دن شہادت ہو رہی ہے اور اس نے خواب کے اندر حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب کے اندر زیارت ہوئی اور نمیر اسلام نے نمیر اسلام نے مجھے فرمایا نمیر اسلام آج کی افتاری تمہیں ہمارے ساتھ کریں ہمارے ساتھ کریں روزار اگرام صاف سپرہ ڈیواز پہنا دو ڈیواز جو نیاز قواب میں رکھتا ہو ڈیواز پہنا اور قرآن امچیر پڑھ رہے ہیں قرآن امچیر پڑھ رہے ہیں آج بھی قصر کی اثر دھو مصفا جس کے اوپر حضرت سبحان کے خون کے قطرے گئے ہیں آج بھی موجود بلکہ سائد کو اپر قطرے گئے ہیں قرآن امچیر تلاوت کریں فَسَيَقْفِقَوْنُلَّا عثمان اللہ تجھے کافی ہو شہاں پر حضرت عثمان کی خون کے قطرے گئے ہیں پر وہ شوید ہوئے ہیں یہ عثمان ہے قرآن امچیر پڑھ اس قدر محمد ہے اور ایک نومن کی زندگی قرآن کے ساتھ اس قدر مبستہ ہونے چاہیے کہیں وہ قرآن پڑتا ہوا لکھائی دیتا ہے کہیں وہ قرآن پڑتا ہوا لکھائی دیتا ہے کہیں وہ قرآن کے تراجم لوگوں کے اندر تقسیم کرتا ہوا لکھائی دیتا ہے کہیں وہ قرآن کی تعلیمات کو لوگوں کے اندر عام کرتا ہوا لکھائی دیتا ہے یہ ایک مومن کا شاہ ہونا چاہی ہے یہ ایک مومن کی زندگی کا حبیثہ ہونا چاہی ہے یہ قرآن جس کا بیان گزارائی ہے جس کا ترجمہ تقسیم سیکھنا ہو یہ ایک فرض ہے فرض سنت نہیں ہے ایسا نہیں ہے نہیں ہدایت کے لئے ہدایت کے لئے ہدایت کے لئے ہدایت کے لئے ہم تو لوگوں کو کہتے ہوئے نہیں ٹھکتے کہہتے ہیں اس کا مذہب یہ ہے یہ قرآن اور دفرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامن اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم لوگوں کو کہتے ہوئے نہیں تھے لیکن افسوس کے ساتھ یہ اپنے کے لئے اپنے آپ سے پوچھیں کہ سندگی کے اندر ہر چیز کے لئے وقت ہے ہر چیز کے لئے وقت ہے قرآن کے لئے وقت نہیں قرآن کے لئے وقت نہیں تھا اگر یہاں پر جان نکل جائے اگر موت آ رہے ہیں میرا اپر عقیتہ قرآن کے مطابق نہیں ہے میرے سندگی قرآن کے مطابق نہیں ہے اگر پیامت والے ہیں ہمارے پاس کیا جواب ہے اللہ کی حضور رب نے پوچھ لیا تمہارا کی تاں قرآن کی مطابق نہیں ہے کیا جواب نہیں ہے یہ پڑھا ہی نہیں ہے پڑھا نہیں ہے پھر جواب کیا ہوئے قرآن کے ساتھ ہر ارد عثمان اگر کی رفی اللہ تعالیٰ نے اس قدر محبت اور نبی علیہ السلام کی شہر مدینہ کے ساتھ ہر ارد عثمان کو کس قدر محبت باقیوں نے محاصرہ کیا ہوئے میں نے تین شیخیں حضرت عثمان کے سامنے میں تین شیخیں پہلی شیخ یہ تھی فرمایا آپ باہر نکمیں آپ ڈڑھ کر بانیوں کا مقابلہ کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ ڈھٹ پڑیں ہم آپ کے ساتھ لڑیں گئے آپ کی آگے پیچھے لڑیں فرمایا ایسا نہیں کر سکتا ایسا نہیں کر سکتا میں محمد علیہ السلام کی شہر مدینہ کو خون رزی میں نہیں کر سکتا فرمایا پھر دوسری شکل یہ ہے ہم آپ کے لئے پیچھے ساتھ رازہ نکال دیں آپ یہاں سے نکل دیں مکہ کے اندر پہنچ جائیں یا باقی مکہ میں آپ کا حصہ نہیں کر سکتا فرمایا ایسا نہیں کر سکتا کہ شاید یہ باقی مکہ کے اندر آئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے یہ فرما سنایا فرمایا جو حرب مکی کے اندر خون رہزی کرتا ہے فساد پرپا کرتا ہے یا فساد پرپا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا کے اندر جتنے لوگوں کو عذاب ہونے گا آدھے لوگوں جتنا عذاب اس اکیلے شخص ہوگا جو وہ شخص کو ہوگا اس نے حرب مکی کے اندر فساد پرپا کرنے کا اس نے لوگوں کو موقع نہیں کر سکتا ہے فرمایا پھر آپ ملک شان جلے رہے ہیں امیرِ وعاویہ رضی اللہ عنہ وہ آپ کا دفاع کریں گے آپ کی افعالت کریں گے نظرِ عثمانِ پھر کوئی افعالت کریں گے فرمایا میں محمد علیہ السلام کا شہر مدینہ نہیں چھوڑا سکتا ہے میں اس کی شہر کے اندر جان دے لوگوں میں میں اسی شہر کے اندر مردیا ہوں لیکن محمد علیہ السلام کا شہر مدینہ نہیں چھوڑا سکتا ہے یہ حدد عثمانِ قرؐ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے وہ پہدو ہوں جن کو ایک مسلمان کو اپنا نہ چاہیے ایک مسلمان حیاء دار ہوتا ہے اس کی زندگی کے اندر حیاء ہو لیچھے قرآن کے ساتھ کے حندہ آخرت کا خور اللہ عنہ کی زندگی کا ڈان شمدت لقوان اور پھر نبی علیہ السلام کی شہر مدینہ کے ساتھ محبب اور زیادہ محبب اللہ عنہ کی زندگی ہمیں اپنے پیغمبر کے صحابی کے نرشے قدم پر اپر چندے کی تفریق اطاف کریں بہتار ہم ساتھ نبی علیہ السلام کی نبی علیہ السلام کی اندر فرمین پھر این سور